یہ پلی اسٹیشن کی گیم پلی اسٹیشن ٹو پلی اسٹیشن ٹری پہ بنی ہوئی گیم پلی اسٹیشن پہ چلنے والی گیم ہے اور جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے بہت ہی کم ہے اندازہ لگائے یہ فیکٹری سے نکلتے ہوئے دوہین سے نیچے سے یہ ہوا کا جھونکہ محسوس ہوتا ہے درخت ہلتے ہیں اور یہ دوہاں دیکھیں دیکھیں باریک سے بنی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں وہ جتنی بادل بھی اس میں آ رہے ہوتے ہیں بادل کی بھی دیکھیں بادلوں کی روئی دیکھیں موسم کے سام سے درختوں سے نکلتی وہ جو موسم بدلتے وہ دیکھیں تو یہ گیم بہت اچھی ہے جتنی بھی تعریف کی جائے اس کی کم ہے تعریف اور ظاہری بات ہے ہر گیم اپنے اندر کچھ نہ کچھ رکھتی ہے یہ گیمیں اپنے اندر دو چیزیں رکھتی ہیں گنز اپ گیم اپنے اندر دو چیزیں رکھتی ایک اس کی قوالٹی جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے بہت کم ہے ایک تو اس کی گرافنگ اس کی گرافنگ کی جتنی بھی تعریف کریں بہت ہی کم ہے بہت ہی کم ہے اور ساتھ میں اسٹیجری کے بھی بہترین کوالٹی رکھتی ہے اسٹیجری کی بہترین کوالٹی کا مقصد یہ ہے کہ یہ کھلنے کے لیے آپ کی بڑی توانہ ہی لیتی ہے بڑی کوہت لیتی ہے ذہن ہی کوہت لیتی ہے یاد رکھے گا یہ آپ کی ذہن ہی کوہت لیتی ہے کھلنے کے لیے یہ ایسے کوئی بچہ بچہ نہیں کھل سکتا آپ کے پاس اگر ذہن ہے mind of thought زیادہ ہے اسٹیجری آپ کر سکتے ہو اور سمجھ سکتے ہو کہ دشمن کس طرف کہاں جا رہا ہے اور نویت ہتھیار اب میرے پاس کون سے ہیں مجھے ہتھیار اپ ڈیٹ کرنے کے ضرورت ہیں دشمن کتنی پوزیشن پہ ہیں تو آپ ان چیزوں کو کر سکتے ہو اور اس کے اندر بہت بڑا منیجمنٹ سسٹم ہے آپ اس کے اگر کھوی لیں گے اور اس کے سپائی دکھیں گے ان کی رنک دکھیں گے سپائی کے اپ گریڈ دکھیں گے تو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کے سپائی کون سے رینٹ پہ ہیں اور دشمن آپ کا کون سے رینٹ پہ ہیں مدل دشمن آپ کا کتنا بھاری طاقت رہے ہیں اور آپ کے سپائی کتنے طاقت رہے ہیں تو ان دونوں کے بیچ میں آپ کو یہ چیزیں سمجھ کے کھلنے ہوتی ہے جتنی بھی تعریف کی جائے اس گیم کی بہت ہی کم ہے بہت ہی کم ہے یہ گیم کی کوئی پورمشن نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہے ہم آپ کو لئے ایسی گیمیں لہتے ہیں جس سے ہمیں سیکھنے کو بھی کچھ ملتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ گرافنگ بھی ملتی ہے ہے اس گیم کی دونوں کوئیٹی ہیں اس گیم کی اندر دونوں کوئیٹی ہیں یہ گیم بھی ہے زہنر либо هذا改變 وقت کے ساتھ پلاننگ کرنے کی صلاحیت دیتی ہے آپ کو تو اب ہمیں چیزیں اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہیں لازم ٹائم میں نے ایک راؤنڈ کھلا تھا وہاں سے میں ہار چکا ہوں تو اس کے لئے اب ضروری ہے مجھے اپنے سپائیوں کو اپ گریڈ کرنا ہوگا ان کی تربیت کرنے ہوں گے ان کو نئے ویپنز دینا ہوں گے تاکہ دشمن کے لئے وہ سامنے سے تگڑا جواب دے پائیں ابھی جو ہم نے ایک مقابلہ کیا اس میں ہار چکے ہیں تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ میں اپنے سپائیوں کو چیک ان بیلز کروں ان کو دیکھوں ان کے پاس کون سے مادر کے ہتھیار ہیں اور اب ان کو کون سے ہتھیار دینے چاہیے تو یہ ساری آپ کی ذہن کے صلاحیت لیتی ہیں یہ ساری آپ کو اسٹیجری کرنے پڑتے ہیں کہ آپ کو ویپنز اپ ڈیٹ کرنا ہو آپ کے جو سپائی ہیں ان کو اپ ڈیٹ کب کرنا ہو تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہونے چاہیے تو ہم ایک تو اس سپائیوں کو ہم اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ہم نے ایک اس کو اپ ڈیٹ کر دیا اپنے یہاں اور ساتھ ہی ساتھ ایک اپنا اس کو بھی اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں ہم دو اپنے سپائیوں کو یہاں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کو کام کرنے میں بھی آسانی ہو جائے تو ٹیونس اپ ڈیٹ اگر ہم اس کے ساتھ یہ لگا دیتے ہیں نہیں یہ کس کے ساتھ لگانا چاہیے اس ساری چیزیں بھی آپ کو سمجھنے چاہیے ہوتی ہیں سمجھنے پڑیں گی اور ان کے لئے ضرور یہ ہے آپ کو مائنڈ ہو مائنڈ کی کوائلٹی دیکھیں ہم ان کو ایکسچنج کرتے رہتے ہیں دوسرے کو لگا کے دیکھا یہاں پہ دیکھیں اس کے اندر یہ فائرنگ والا گن مین ہے تو اس کو سب سے بہترین کیا ہونا چاہیے اس کا سب سے بہترین اس کا نشانہ ہونا چاہیے اور دوسری اس کے پاس گن اچھی ہونی چاہیے اس دونوں کے پاس یہ ہونی چاہیے اگر آپ اس کو جاکیٹ دے دیتے ہو تو مطلب یہ پرسپیکٹو بھی ہو جائے گا اس کی لائف بھی زیادہ ہو جائے گی تو یہ زیادہ باتیں ابھی ہمارے پاس ایک انلوک ہے تو اگر ہم اس کو انلوک کر دیتے ہیں تو زیادہ باتیں تو زیادہ باتیں پھر یہ ہمیں مل جاتا انلوک ہو جاتا تو ہم اس کو کوئی اور بھی چیزیں دے سکتے ہیں لیکن وہ اب انلوک نہیں ہو رہا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے پاس اب تک کی اپنے پاس جو بھی سلائے تھے اس حساب سے تو اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے نا اس کے لئے نہیں انتظار کرنا جب ہم اپ ڈیٹ پہ جائیں گے پھر اپنے سپائی کو اپ ڈیٹ کریں گے اب وہ تب تک نہیں انتظار کر سکتے ٹھیک ہے تو زاہر بات یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی پڑتے ہیں یہ چیزیں کرتے ہیں تو آپ کوئی نام بھی ملتے ہیں اپنے اپنی اچھی پلاننگ کی چلتے ہیں ایک مقابلہ کرتے ہیں تاکہ پتا چلے ہماری جو چلتے ہیں ایک مقابلہ کرتے ہیں تاکہ پتا چلے ہماری سپائی کتنی کمزور ہیں اور ان کے اندر کس چیز کی اپ ڈیٹ کی تو چلتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں دشمن کے سامنے اپنے سپائی بھیجتے ہیں تاکہ پتا چلے سب سے بہتر انسٹیجری آپ کو سب کامیاب آئے گی یاد رکھے گا تو دشمن نے مارکس وہ علی استعمال کی ہوئے اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان کے اندر دمہا مطلب وہ جو ہم آسو گیس پھیکتے ہیں وہ آسو کے سندھ کے اندر مطلب وہ اس سے نہیں پہنچائے گا چلے 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 آگے پڑھو آگے پڑھو حوصلے کے ساتھ احمد نہیں ہارنی پچھلا راؤنڈ ہم ہار چکے تھے اور کوشش کریں گے ہم یہ ہراؤنڈ جو ہینا ہم جیتے ہیں کوشش تو کریں گے کہ ہم یہ راؤنڈ جیت پائیں صرف بیس سپائی میں ایک ٹیپ پہ ہم حملہ کر سکتے ہیں بیس میں سے اگر کوئی بھی مطلب وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے تو ہم دوبارہ ایک نیا سپائی لے لیتے ہیں لیکن اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس انکم ہونے چاہیے کہ ایک سپائی کو یہاں تک لے کے آنے کے لئے اس کا یہ ایک منظر ہے یہاں پہ جو نیچے چل رہا ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہی ہے یہ جو نیچے چل رہا ہوتا ہے انیس بیس یہ مطلب آپ کے پاس صرف اسی جگہ پہ بیس سپائی آپ اپنے ڈپلو کر سکتے ہیں تو کون سے بھی بیس سپائی لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اماؤنٹ ہوگا تو آپ بیس سپائی یہاں لے آلو گے ہم نے ایک چیز اپ ڈیٹ کی اور اس کے نتیجے میں ہم وہ گیم ون کیے اور ون کے نتیجے میں ہمیں یہ چیزیں انام ملیں گی یہ ہمارا انام ہے وہ ایک چیز ہم نے ون کی اس کے نتیجے میں ہمیں یہ انام مل رہے ہیں وہ گیم ہم نے ون کی کیونکہ ہم نے سپائی اپ ڈیٹ کیے تھے سپائی اپ ڈیٹ کر کے ہم نے اپنے سپائی بھیجے دے وہاں پہ مقابلہ ہوا اور ہم ون کر گئے اور اس کے نتیجے میں ہمیں یہ انام ملتے ہیں اب یہ سارے انام ہم دوبارہ اپنے سپائیوں پہ لگائیں گے جو چیز سپائی ہمارے کمزور ہیں جن کو جس چیز کی ضرور پڑے گی ہم وہیں پہ وہ چیزیں ڈیپلو کریں گے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے سپائیوں کو بھی اپ ڈیٹ بھی کرتے ہیں یہ ریوٹو یہ جو کمانڈر ہیں ہمارے یہ ان چیزوں کو ہم اپ ڈیٹ کرتے ہیں نین چیز ہمارا یہ ہے ٹیسٹ بیس ہم اس کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور لے آؤٹ تو اس گروب بھی اپ ڈیٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو اس گروب بھی اپ ڈیٹ نہیں کرتے ہیں تو اس گروب بھی اپ ڈیٹ نہیں کرتے ہیں تو اس گروب بھی اپ ڈیٹ نہیں کرتے ہیں تو اس گروب بھی اپ ڈیٹ نہیں کرتے ہیں